اسلام علیکم ویورز این ویلکم ٹو زائکا کانپری آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں بیگن چوب کی ریسپی اسے بنانا بہت آسان ہے کوک ریسپی ہے تو آپ اسے شام کے ناشتے میں بھی شامل کر سکتے ہیں یا پھر رمضان میں بنا سکتے ہیں تو چلیے پھر ریسپی شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھی میں بیل بٹن ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیگیشن ملتی رہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر سو گرام بیسل لے لیا ہے اور بیگن ہم نے تین میٹیم سائز کے لیے ہیں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں آپ کتنے پتلے پتلے ہم نے کٹ کیے ہیں انہیں انہیں ہم نے اچھے سا واش کر کے لیا ہے تو ہم نے ان کی ٹیل نکال دی ہے آپ چاہیں تو ٹیل کے ساتھ انہیں کٹ کر لیں اس طرح سے میں نے انہیں ان شیپ میں کٹ کیا ہے آپ چاہیں تو فنگر شیپ میں بھی کٹ کر سکتے جس طرح سے ہم پٹیٹو فنگر بناتے ہیں اس طرح سے اور یہ دیکھیں کتنا پتلہ ہم نے انہیں کٹ کیا ہے تو ہم انہیں اوائل میں فرائے کریں گے اس لیے انہیں پتلہ پتلہ کٹ کرنا ضروری ہے ورنہ یہ اچھے سے اندر سے کوک نہیں ہوں گے اور اب ہم مسالوں میں دیکھ لیں گے سب سے پہلے ہم نے چھٹکی بھر بیکنگ سوڈا لیا ہے اس سے ہمارے بیگن جوپ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں نمک ہم نے وان ٹی سپون لیا ہے درہ مسالہ پاورڈر ہاف ٹی سپون لیا ہے کالی مرچ اور زیرے کا پاورڈر ہم نے مکس کر کے بنا کر رکھا ہے اسے میں نے ہاف ٹی سپون لیا ہے وان ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے یہ کم تکھا ہے وان ٹی سپون حلدی بھر کر لیا ہے حلدی ایٹ کرنے سے کلر بہت اچھا آئے گا تو ان مسالوں کو ہم ایٹ کر دیں گے بیسن میں آپ چاہیں تو اجوین بھی ایٹ کر دیں اور وان ٹی سپون کے قریب آپ ہم چور پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے بیسن میں تو پہلے ہمیں پانی نہیں ایٹ کرنا ہے اسی طرح سے مکس کرتے جانا ہے تاکہ مسالے ہمارے بیسن میں اچھے سے مل جائیں تو یہ دیکھیں ہمیں ایک گلاس پانی ایٹ کر دیں گے بیسن ہمارے پاس زیادہ ہے اس لئے ہم نے ایک گلاس پانی کا یوز کیا ہے تو انہیں ہم پھیٹتے جائیں گے جب تک کہ ان کی گھٹلیاں نہ ختم ہو جائیں اور جو ہمارے بیسن کا بیٹر ہے وہ ہمیں پتلا نہیں کرنا ہے تھک ہی رکھنا ہے تاکہ ہمارے جو بیگن چاپ نے وہ بہت ہی بڑیا بنے اور اگر آپ نے اس بیٹر کو تھوڑا سا بھی پتلا کر دیا تو پھر آپ بیگن میں ڈپ کر کے جب اسے فرائے کریں تو بیسن ہمارے بیسن تھک لگا اس لئے ہم نے یہاں پر ہاپ گلاس سے کم پانی ایڈ کر دیا ہے تو اس ریسپی میں انگریڈینٹس بہت کم لگتے ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہے یہ ریسپی اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی ہے یہ ریسپی تو یہ دیکھیں آپ لامز ختم ہو گئے ہیں بیسن کی اور اس طرح سے ہم نے گھٹلیاں ختم کرتے کرتے سے مکس کیا ہے تو تھوڑا سا پانی مجھے ابھی بھی کم لگ رہا ہے ٹو ٹیبل سپون ہم اور ایڈ کر دیں گے پانی تو یہاں پر آپ نمک وغیرہ اچھے سے چیک کر لیں اگر کم ہو تو ایڈ کر دیں تو بیسن کو ہمیں ایک ہی ڈائریکشن میں اچھے سے مکس کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں بیگن ایک ایک ہم ڈپ کر دیں گے پیسن میں اس طرح سے ڈپ کرنے کے بعد اس طرح سے نکال کر ہم آئل میں فرائے کر لیں گے تو اسی طرح سے ہم سب بیگن کو ریڈی کر لیں گے تیل ہمارا بہتی بڑیا گرم ہو چکا ہے ایک ایک بیگن کو ہم ایڈ کرتے جائیں گے آئل میں تو دیکھیں ہمارا بیسن ہم نے بہتی گاڑھا کھول بنایا تھا تو اس وجہ سے کتنے اچھے سے کوٹ کر لیا ہے بیگن نے ورنہ بیسن الگ ہو جائے گا اور بیگن الگ ہو جائے گا اگر آپ نے تھوڑا سا بھی پتلا کر دیا اس کا بیٹر تو ہم نے اس میں ہلدی ایڈ کیا تھا اس لئے کلر بھی اس کا بہت بڑیا آیا ہے تو ہمیں اس بیگن چاپ کو ہائی فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے تاکہ کرسپی رہے اگر ہم نے فلیم کو لو کر دیا تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو ہم نے اس طرح کا سپیشلہ لے لیا ہے اس سے ٹرن کرنے میں بہت ہی آسانی رہتی ہے اس سے ہمارے بیگن چاپ کا شیپ نہیں خراب ہوگا یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ٹرن ہو گیا ہے اور فلیم ہمارا ہائے ہے بہت ہی کرسپی فرائے ہوا ہے یہ تو انہیں اس طرح سے الگ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اور انہیں ٹرن کر کر کے ہمیں فرائے کر لینا ہے تو ان کا کلر چینج ہونے لگ گیا ہے گولڈن براؤن ہونے لگ گیا ہے اب ہم انہیں اوائل سے باہر نکال لیں گے اور اب ہم باقی کی بھی بیگن چاپ کو فرائے کر لیں گے تیل ہم نے پھر سے اچھا سے گرم کر لیا ہے اور ایک ایک بیگن کو اسی طرح سے بیسن میں ڈیپ کر کے اوائل میں ہمیں فرائے کر لینا ہے بیسن گھڑا ہونے سے ہمارے جو بیگن چاپیں وہ کرسپی بھی بنتے ہیں اور بیگن کو الگ نہیں کرتے ورنہ بیگن الگ ہو جاتا ہے بیسن الگ ہو جاتا ہے ایک سائٹ سے یہ اچھے سے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ٹرن کر دیں گے اور دوسرے سائٹ سے بھی انہیں ہم اچھے سے فرائے کریں گے تو دیکھیں اس طرح کے سپیچلے سے کتنی آسانی سے یہ ٹرن ہو جاتا ہے اور بیسن جو ہمارا سٹک ہو جاتا ہے برطن سے وہ بھی بہت ہی اچھے سے ریموو ہو جاتا ہے تو اس ریسپی کو بنانے کے لیے بہتر ہوگا آپ اسی اس پیچلے کا یوز کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں گورڈن براؤن اچھے سے فرائے ہو رہے ہیں اور اب ہم انہیں بھی نکال کر رکھ لیں گے پلیٹ میں اور اسی طرح سے باقی کے سب ہی ہم بیگن چاپ کو فرائے کر لیں گے تو بس اسی طرح سے ٹرن کر کر کے ہمیں فرائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہمارے بیگن چاپ بن کر تیار ہیں بلکل کرسپی اور یہ ریسپی دس منٹ میں بن جاتی ہے بہت ہی آسانی سے تو یہ لیجئے ہمارا گرم گرم بیگن چاپ بن کر تیار ہے کھانے کے لیے تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مدھولیے گا ریسپی سے ریلیٹیڈ کچھ بھی کوئریز ہو تو کومنٹ سیکشن میں جا کر کومنٹ کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی